بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی تفسریں اور جو آج کی کچھ لیٹس خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ناظرین چودرہ پنہ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اسلامباد میں ایک سنار کے پاس کپڑے کے رمال میں گولڈ سونے کی چار چوڑیاں لے کر ایک خاتون بیچنے آئی تو اس سنار نے جب یہ چوڑیاں سے عورت سے خریدی تھا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس وقت کے جو قاضی ہیں منصف تھے افتخار چودری صاحب ان کی زوجہ ہیں سنار نے پوچھا کیوں بیچ رہی ہیں تو انہوں نے کہا گھر میں اخراجات ہیں اس کی بہت تنگی ہے پیسوں کی بہت شدید ضرورت ہے اس وجہ سے میں یہ بیچنے آئی ہوں یہ کالم جب میں نے پڑا تو میری آنکھیں نم ہوگی آنسو آگے یقین جانے کہ اتنوں نیک منصف اللہ نے ہمیں دیا لیکن جب اس منصف کے گھر سے بی ایم ڈیو گاڑیاں نکلیں اس کے بیٹے کی سالگیرہ مونٹی نیگروں کے جزیروں پر ہوتی دیکھیں بڑے بڑے دنیا کے جو کسی شو میں آپ کو پتا ہے وہ دیکھ کے بعد اکل حیران رہ گئے کہ اتنا مال اتنا مال بنایا ہے منصف نے کس طرح ہمیں ذینی طور پر مفلوج کیا جار تھا وقلا تحریک چلانے والے بڑے بڑے وقلا بھی پھر جال میں فسے دے بعد میں اتزاز زیسن تھے علیہ مدکور تھے ان سب لوگوں نے آپ کو پتا ہے پبلی کی یہ تسلیم بھی کیا پھر آپ کو یاد ہوگا آسف علی زرداری صاحب کی جب حکومت تھی تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ جمہوریت ایک ایسی چڑیا ہے کہ اس میں جو عوام ہے ماری پاکستانی عوام اس کی جان اس چڑیا میں ہے اس چڑیا کو زندہ رہنا ہے پھر میاں صاحب آئے ملک جڑتا رہا ادارے پا مال ہوئے سیاستدان ہم نے امیر سے امیر ہوتے ہوئے دیکھے اور ملک غریب سے غریب ہوتا ہوا دیکھا ادارے تباہ برباد ہوتے دیکھے میاں صاحب کی معاشی پالیسیاں کو بہترین اس وقت پاکستان کی قسمت سمجھا جاتا ہے اسحاق ڈار ڈالر کو ایک سو چار سے سو پر لائے تو میڈیا نے اسحاق ڈار کو ہر کولیس وزیر خزانہ بنایا ہے ایک ایسا جادوی کردار بنایا کہ جو پاکستان کی معیشت کا ایک جادوگار ہے یہ تو ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ پھر آئی جس میں دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان میں فیک نمبرز دیئے ہوئے تھے ابھی آئی ایم ایف کی انہوں نے پوری اس میں جاری کی رپورٹ کس طرف اکانومی کے غلط نمبر دے کر وہ دو نمبری کر رہے تھے وہاں بھی آپ کچھ عرصے سے سٹیٹ بینک بکنے کی بات شروع ہوگی وزیر خزانہ آگے جی آئی ایم ایف کا بندہ ہے اصل میں گیم ہے کیا تاکہ سٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن میں ابھی سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹ کھول لی ہیں اس پر ایک رپورٹ دی ہے اس رپورٹ میں نون لیگ کے بارہ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اکاؤنٹ انڈکلیرڈ نکلے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان بینک اکاؤنٹس کو شو ہی نہیں کیا ہوا تھا اب ان اکاؤنٹس میں کرونوں بلکہ عربوں کی ٹرانزیکشن بھی ہوتی رہی ہیں اس لیے پر سٹیٹ بینک پر پروپوگینڈا تو بننا ہے ویسے پی ٹی آئی کا اس پر مجھے ملے نہیں بنے وہاں ڈونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حفیظ شیخ کو اٹھایا گیا اب اس کی کیا وجہ تھی اب یاد رکھیں کہ عمران خان نے حفیظ شیخ کو ایک مشیر کے طور پر رکھا تھا کابینہ کی میٹنگز جو اٹینڈ کیا کرتے ہیں اور پوسیسن جو آتے ہیں عدالت موج کی ریٹ دائر کر دی تو عدالت نے اس پر رولنگ دی کہ آپ کے جو مشیر ہیں وہ کابینہ کی میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکتے اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے پھر دسمبر دوہزار بیس ابھی چار مہینے پہلے حفیظ شیخ کو پھر آرٹیکل نائٹی ون کے تحت پھر انہیں وفاقی وزیر بنا دیا تھا اب اس چھے ماہ کے اندر اندر اس آرٹیکل کے تحت انہیں پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونا تھا اور مارچ کے جو پہلا آفتہ تھا یہ جو ابھی آپ کو پتا ہے پچھلے مہینے کا اس میں سینٹ کے لیکشن میں افیش ایک نہیں بن سکے اب ان کے پاس صرف دو مہینے رہ گئے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ہم اپریل میں مئی اور جون ہے پھر جون کے پہلے ہفتے میں انہیں پھر اپنا عوضہ آئین کے تحت چھوڑنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلے مہینے سے وزارت خزانہ جو ہے انہوں نے اگلے مالی سال کا بجٹ تیار کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ کام جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش ہونا ہے اور این اس وقت تکر وزارت خزانہ اپنا عوضہ چھوڑ دے تو کیا کہہ ہو سمجھتا وہ آپ سوچ سکتے ہیں پھر ویسے بھی وزارت خزانہ کے لیے بہتر ہے کہ بجٹ کی تیاری کے لیے وہ جو اس کو لیے چار سنبھال لیں اور وہ پھر اگر حماد حضر کو دی گئی ہے تو وہ فوکس ہو کے بجٹ کی تیاری کر لیں کچھ تیاری کر کے بنا کے پلین کے ساتھ بنائیں بڑا مشکل کام ہے بڑا کامپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے روف کلاسر صاحب نے کچھ ہوای فائر بھی کی ہے کہ شوکت ترین کو وزارت خزانہ لگا دینا چاہیے آپ یاد رکھیں دوہزار آٹھ میں جب اسحاقڈار وزارت خزانہ تھا تو اس وقت بھی مہنگائی کی شرعہ انیس فیصد تھی دوہزار نو میں جب شوکت ترین جس کی یہ بات کہہ رہتے ہیں وزارت خزانہ تھا تو اس وقت چودہ فیصد تھی اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک ٹیم ہے جگہ چاہیے ایک دفعہ ہر صورت میں کہتے ہیں جو جگہ دیتے ہیں یہ سلک بینک کا آپ کو یاد ہوگا یہ اس کے بہت بڑے میجر شیئر رولڈر ہے شوکت ترین اور عارف عبیب اب انہوں نے ایک مہینہ ڈیر پہلے انہوں نے بینک جو کیونکہ ان کا تباہی میں جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے شیئر بیچ دی اور انہیں اگر ملان خان نے غلطی سے کابینہ کے یا ایکانومی کے نزدیک لیا تو پھر تباہی مچے نہیں اب وہ دیکھیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر ابھی نیچے آیا بہت سارے لوگوں نے کہا جیس پر کوئی بات ہی نہیں کہا رہا میں اس پر بات کرتے تھا ہوں کہ دیکھیں ایک پیسہ بھی اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ اچھل کود دیواروں سے لوگ ٹکریں مارنا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ڈالر کدھر سے کدھر جا لگیا اب ڈالر ایک سو نتر روپے پر جانے سے ملکی کرزوں میں کہہ رہے تھے جی کہ ایک رات میں دس ہزار عرب کا اضافہ ہوتا ہے اب ڈالر ایک سو تریپن آیا تو پھر ایک رات میں کرزوں میں کتنی کمی ہے یہ کبھی کسی نے آپ کو کوئی بتایا کوئی بھی نہیں بتائے گا اس کی وجہ آپ کو سیدھی سی بات ہے جس طرح ٹماٹر مہنگے یہ سستے ہوتے ہیں کو بتاتا نہیں دوہزار بیس میں مہنگائی کی جو شرعہ ہے وہ دس فیصدی اب یہ کم ہو کر آٹھ پر آئے گی اور اس کے بعد یہ مزید انشاءاللہ گرے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو ماہرین مہنگائی کی شرعہ کو دیکھ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں کم ہی کم ہے ایک اور نیا ڈراما چینی اور ہندوستان کے ساتھ تجارہ تو بڑا شور مچ ہوگا تھا اپوزیشن نے آپ کو پتہ ہے بڑا گلا شکواہ کیا جی دو سال لگاتار چینی کے مہنگائی پر ہونے پر روتے رہے کہ ہماری چائے میں مٹھاس ختم ہوگی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اب جب سستی چینی لانے کی کوشش کی گئی تو یہ اس سے دستبردار ہو گئے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو آپ چناروں کی سرزمین کے ساتھ جوڑے تو مسئلہ پھر چینی کا نہیں تھا مسئلہ کچھ اور تھا اب دیکھیں چینی سے اگر بات کریں تو چین کے بھی ہمسایہ ملک میں سوائے پاکستان گئی چین کی سب کے ساتھ علاقائی مسائل ہیں ہندوستان آپ ان کے سامنے آپ کے دیکھیں لداخ میں جو معاملات ہوئے اس میں ہندوستان نے وہاں پر قبضہ کیا ہوتا اس کے علاوہ چین اور ہندوستان کے درمیان بارڈر کا تنازیہ ہے نیپال کے ساتھ ان کی زمین کا تنازیہ ہے بھوٹان کے ساتھ چین کا تنازیہ ہے جاپان کے ساتھ چین کے ساتھ مسائلہ تنازیہ ہیں حتیٰ کہ چین کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ تنازیہ ہے ٹریڈ وار اس کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی تجارت کبھی نہیں رکھی کیونکہ لداخ میں اب ان کے درمیان جنگ بھی رہی انڈیا اور چائنہ کے درمیان آپ نے دیکھے ہوگئے سارے چین اور امریکہ بھی سیدھے ہوگئے ہیں کبھی آپ کو روزانہ بیانات آتا تھے میں ہی آپ کو بہت سارے بتاتا تھا یوٹیوب میں میرے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے اس میں لیکن تجارتی تعلقات انہوں نے لیدہ کر کے رہی ہیں بزنس اور معاملات کو لیدہ رکھی ہیں انہوں نے اب چین اور ہندوستان کی اگر اس میں تفصیل میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر جو ایکچول لائن اف کنٹرول ہے اسے چین کراس کر کے ہندوستان کے علاقوں میں جا کے بیٹھ گیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب ہندو اخبار کے مطابق جن کی مین اخبار ہے کہ دوہزار بیس میں ستاسی ارب ڈالر کی دو طرفہ تجارت کی اب دیکھیں جب آپ کے آٹھ کلومیٹر ملک کے اندر دشمن گھسا ہو تو آپ ان کے ساتھ آٹھ کلومیٹر تجارت کر رہے ہو بارڈر پر سخت ترین حالات ہو لیکن چین کے کسی دانشوار کا میں نے بڑی گوگل پر سرچ ماری کہ کہا ہو کہ آپ نے لداکہ سودا کر دیا ہندوستان کو بیچ دیا اب آپ ان کے تجارت کر رہے ہیں اندر اندر کو گیم ہو رہی ہے کسی ایک بندے نے بات نہیں کی کہ چین ہندوستان کے علاقوں میں گھوس گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک میں کچھ اجناس زیادہ پیدا ہوتے ہیں دوسرے اجناس کم اب دونوں ممالک میں غربت ہے بھائی تجارت سے فائدہ ہے دونوں کی مہنگائی کو کنٹرول دونوں ممالک کر سکتے ہیں ابھی رمضان آ رہا ہے آپ دیکھ لیں کچھ عرصے چار پانچ دنوں کی بات اب دیکھیں گے چینی کس طرح مہنگی ہوگی اور ہر کوئی تین سے چار گناہ قیمت ہر چیز کی تو بڑے گی لیکن چینی کی دیکھئے گا اور پھر دو چار گلیاں دے کر منافق مارک عمران خان کو یہ چینی بھی اب اگر چینی آ جاتی تو دونوں طرف کی عوام کی جو زندگی بہتر ہوتی ہندوستان کی عوام کو بہت کچھ مل جاتا اصولوں پر لیکن چلیں سمجھوتا آپ نے نہیں کرنا مانتے ہیں سر تسلیم خام ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا اب دوسری پھر مہنگائی کی بات کرتے ہیں پھر نامعیشت کی بات کرتے ہیں اس کو سائیڈ پر رکھے پھر لاہور آئی کورٹ کے کچھ مقدمات سننے والے پچیس ڈسٹرک سیشن جج کی بات کر لیتے ہیں ان کے تبادلے ہو گئے وہ کون سے کیسز ہیں ذرا سنیں آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا گیم کیا ہے شہباز شیف صاحب کا کیس ہے حمزہ شہباز کا کیس ہے خواجہ بردران کا کیس ہے خواجہ آصف کا کیس ہے اور جوادالحسن صاحب جو جاج صاحب سن رہے تھے انہیں لاہور سے مزفر گلت بادلہ ہو گئے اچھا یہ کیسز کون سے تھے ذرا ان کیسز کو بطرہ غور کریں منی لانڈرنگ کا پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کا اور خواجہ آصف کی جو آمدن سے زیادہ ہوئے جو شور مچا تھا یہ ان کے احساسے یہ ان کیسز کو سنا جا رہا تھا اب کس طرح اعتصاب عدالت نے ابھی جو اس کے جاجہ نظیر صاحب وہ شہباز شیف کے خلاف اشیانہ ریفرنس اور رمضان شگر مل کی قسمات بھی کر رہے تھے انہیں لاہور سے باورپل تعمینات کر دیئے گئے اسی طرح آپ دیکھیں جو میاں صاحب کے فواد حسن فواد تھے پرسنل سیکٹری ان کے مقدمات جو سننے تھے اکمل صاحب جاج صاحب ان کا بھی تبادلہ لاہور سے باورنگر اور جو رانہ سنولا کے خلاف منشات کیس کا سن کر رہے تھے تبادلہ انہیں لاہور سے لودرا اب یہ جو پچیس جج ٹرانسفر کیے گئے ہیں اس میں بنیادی نکتہ کہا اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر ٹرانسفر تو معمول کا ایک عصہ ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ ہمارے میڈیا میں جو ریسنٹی جو ہمارے بڑے بڑے منصف ہیں میں اب نام نہیں لیتا نام لینے پابندی ہے ان کی شادیوں پر ان کے داماد کو ٹکٹ ملنے اس پارٹی کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سارا سمجھ آجے گا اب چونکہ کہ لارجر بینک بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں جی کہ میڈیا میں اگر کوئی ذکر کرے تو پھر اسے اس لیے پھر آپ دکے چھپے الفاظ میں آپ کو پتا ہے بات کریں گیم اصل میں ایک ایسی دی سی دو ہزار تئیس تک نون لی کے ہر بندے کا کیس کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے یہ یاد رکھیں اور نون لی کی کوشش ہے کہ کیسز کا فیصلہ دو ہزار تئیس تک نہ ہو تاکہ ملزم ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن میں پھر بھی حصہ لے سکیں اب آپ ان کو اس انداز میں دیکھیں کہ یہ سب کے لوگ باہر بھی آئیں گے کیس ان کے لٹکے کے پہلے دو ہزار تئیس تک پھر باہر بھی آ جائیں گے پاکستان میں جس طرح ہمارے تمام موززین سیاستدان ازائر بلوچ صاحب کی بات کر لیں فریال تالپور صاحبہ کی بات کریں سارے باہر آئیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ بطلب ان کے کیسز ختم ہو ساں عام لوگ پھر اس طرح ان کے کیسز کو ختم کیا جائے گا کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے یار کرپشن ہے ہی نہیں کرپشن نام کے کوئی چیز نہیں ہے کیوں اتنا امران خان نے ٹائمز آئے کیا لوگوں نے زیا پہلے اور کام کرتے یہ کچھ خبریں تھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ